ایپل کے آئی فونز کو ایک اور بہت بڑے مسئلے کا سامنا دنیا کے معروف ترین ٹکنالوجی کمپنی ایپل کو اپنے آئی فون کی فروخت کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے اور چین میں جاری تنازے کے بعد لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی فون کی قیمتوں میں بہت کمی متوقع ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا جلدی سے فیزی ٹیک کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ٹیک نیوز آپ کو ملتی رہیں امریکی بزنس مگزین فورپس کی ایک رپورٹ کے مطابق چھانے ایک جانب ایپل کے نئے آئی فون کے منصوبے پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں وہیں اب بزابطہ طور پر قیمتوں میں واضح کمی دیکھنے کو ملنے والی ہے اور نئے معلومات نے خبردار کیا ہے کہ رینج میں فوری طور پر مزید مسائل کا سامنا ہے ایپل کے آئی فونز کی درپیش مسائل کے حوالے سے سرمایہ کاروں سرمایہ کاروں کی ایک لیک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئی فون کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے تو اگر آپ اپگریڈ کا سوچ رہے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھیں تمام آئی فون میں استعمال ہونے والے اے سیریز چپس کی وائز سپلائر اور ایپل کی شراگت سے آمنی کا بڑا ایسا کمانے والی کمپنی ٹی ایس ایم سی نے پیش گوئی کی ہے کہ آلہ میار کی سمارٹ فونز کی فروخت میں اچانک کمی کے باعث اسے ایک دھائی میں سہمائی کی آمدنی میں سب سے زیادہ کمی کا سامنا کرنا ہوگا نو ٹو فائف میک کی جانب سے سرمایہ کاروں کی رپورٹ میں لاز انجلیز فنانشل سرویس اور انویسمنٹ کمپنی ویڈ بیش کا حفالہ دیتی ہوئی بتایا گیا کہ کمپنی نے اپنے کلائنٹس کو بتایا ہے کہ ایپل کی جانب سے آنے والے مہینوں میں آئی فون ایک سار کی قیمتوں میں کافی زیادہ کمی کا امکان ہے ویڈ بس کا کہنا تھا کہ ایپل کوچین میں کوڈ ریڈ صورتحار کا سامنا ہے کیونکہ ہر جانب سے کام قیمتوں کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا حواب دینے کے لیے نئے آئی فون کی قیمتوں میں ممکنہ کم ہی ہوگی لہٰذا اگر آپ ایک نئے آئی فون خاص طور پر آئی فون ایک سار کی جانب اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں تھوڑا سا تحمل سے آپ کو ایک بڑا انام مل سکتا ہے دوسری جانب ایپل کے ردعمل کے طور پر دیکھا جائے تو کمپنی 2019 کے آئی فون کو مزید جدید انداز میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے باوجود خاص طور پر یہ نیٹ ورکنگ اور ڈیزائن کی تبدیلی کے لحاظ سے سمسنگ سے ایک سال پیچھے ہوں گے یہاں یہ بات قبل ذکر ہے کہ ایپل کی پپلک ریسرچ کی جانب سے ماضی اور موجودہ بائیومیٹرک کو زم کرنا ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور نئے آئی فون میں طویل فاصلے تاکہ 3D کیمرے کے استعمال کا منصوبہ ایک نیا فیچر ہو سکتا ہے تاہم اس کے باوجود اگر ہم ایپل کے آئی فون کی قیمتیں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہیں لہذا کم قیمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے اپنے ملک میں کیریئر اور ریٹیل قیمتوں میں نظر رکھیں کیونکہ نئے آئی فون کی قیمتوں میں کمی بس کچھ ہی دنوں کی دوری پر ہیں واضح ہے کہ اپنے کے جانب سے کم قیمت قرار دیئے گئے آئی فون کی قیمت 749 ڈالر ایک لاکھ روپے سے زائد سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہ قیمت ہے جس میں ٹیکسس اور ڈیوٹی سے شامل نہیں ہیں اسی طرح اگر آئی فون ایکس ایس اور ایکس ایس آر کی بات کی جائے تو وہ ان کی قیمتوں کا آغاز 999 ڈالر ایک لاکھ 38000 اور 1099 ڈالر ایک لاکھ 22000 روپے سے ہوتا تھا لیکن کیا اس دفعہ کی قیمتیں ایک لاکھ سے کم ہوں گی تو قیمتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ میں ضرور لکھی کیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دب تک لیے اللہ حافظ